اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں زہیر فرم فرنڈز ٹیول انٹریریز ہم آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنک سیسٹم چینل فرنڈز اس ویڈیو میں آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سلام ائرلائن کا ان کیس ٹکٹ چینج کرنا پڑ جاتا ہے سینجر بولتا ہے میں نے ابھی نہیں جانا یہاں پھر سینجر نو شو ہو جاتا ہے اس کو کیش کی صورت میں نہ تو ایجنٹ کو پیسے ملتے ہیں اور نہ ہی سینجر کو ملتے ہیں اس میں سلام ائرلائن نے ایک چیز یہ کی ہے کہ آپ ووچر کی صورت میں اس کو دوبارہ سے یوٹلائیٹ دوبارہ سے اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو ایک ایک ایجیمپل یہ دکھاؤں گا کہ ایک پسینجر تھے میرے پاس جو کہ کچھلے دنوں میں میرے سے ٹکٹ لے چکے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ میں نے نہیں جانا تو میں نے ان کو قائدہ بول دیا تھا کہ آپ کی ٹکٹ نون ریفانڈیبل ہے اگر آپ سلام ائرلائن کی ٹکٹ کرنے لگیں کسی کی تو آپ ان کو ضرور بتائیں کہ ٹکٹ is نون ریفانڈیبل اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس سلام ائرلائن کی طرف سے میں نے وہ ریفانڈ کیلئے ریکویس بھیجی تھی کہ اس کو ریفانڈ کر دیا جائیں تو سلام ائرلائن نے مجھے تقریباً دو تین گہنٹے کے اندر ایک ووچر بنا کے دیجئے تھا پسینجر کے نیم کا تو چلیے میں آپ کو سب سے پہلے اندر جا کے دکھاتا ہوں اس میں میں نے کلک کیا تو یہ میرا پرانا پی اینار تھا جو کہ میں نے ایک پسینجر کا ٹکٹ ایشو کیا تھا جس کا میں ابھی آپ کے سامنے ٹکٹ ایشو بھی کر کے دکھاؤں گا اور یہ سلام ائرلائن کی طرف سے مجھے ایک ووچر ریسیو ہوا تھا کہ جو کہ اگر یہی بندہ دوبارہ ٹریول کرے گا within six month or one year i don't know میں بول گیا ہوں کہ وہ چھ ماہ کا تھا یا ایک سال کا تھا لیکن کم از کم ایک چھ ماہ کا ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے یہ ایک ووچر دی ریا تھا دیکھ سکتے ہیں یہ ووچر کا نمبر ہے یہ ووچر ہے اور اس کی جو ٹکٹ ٹوٹل تھی i think 53 54 ریال کی تھی جس میں سے یہ پینینٹی ائرلائن نے کٹی 34 ریال اور یہ ووچر کا نمبر دے دیا اور یہ بیلنس دے دیا کہ آپ بعد میں یہ پیسنجر یہی same to same اسی name کا پیسنجر اس کو use کر سکتا ہے سو یہ 18 ریال 600 پیسہ ہے اس کو اپنے کرنا کیا ہے اگر آپ دوبارہ اس کو use کرنا ہے تو ائرلائن کو call کرنی ہے ایک PNR reservation بنا لینی ہے جیسا کہ میں ایک PNR بنا بھی چکا ہوں یہ اس سے ہاں جی یہ اسی بھائی کا میں نے PNR ایک refresh بنا لیا تھا اور تھوڑا ٹائم بچانے کے لیے میں نے ائرلائن کو already call کر کے یہ نیا PNR اور پرانا PNR اور voucher number دے کر میں نے اس کے اندر add کروا لیا ہوا ہے اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو change کیسے کر سکتے ہیں آپ نے simply اپنی ID پر جانا ہے اور جو new PNR ہے جو اپنے ائرلائن کو دیا تھا ائرلائن نے اس کے اندر adjust کر دیا تھا جتنے کی بھی ٹکٹ آ رہی ہوگی اس میں سے میرے 18 ریال 600 پیسہ کٹ جائیں گے اب یہاں پہ آپ نے اس نے آپ سے پوچھ گیا ہے last name تو passenger کا last name کیا ہے passenger کا last name ہے غلام قادر یہاں پہ میں کروں گا غلام قادر g h u l a m q a t i r قادر اور یہاں پہ اس نے confirmation number مانگا ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں reservation number بن چکا ہے یہ میں نے آپ recording start کرنے سے پہلے اس لئے بنا دیا تھا کہ اگر میں یہ پوری بلکل ویڈیو بناتا دوبارہ reservation کرتا ایک تو time waste ہوتا اور ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی so kilo 7 delta 1 japan london اس کو میں login کروں گا اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس login id بھی ہونی چاہیے اور جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے pnr کو کھولا تو اس نے آپ کو بقاعدہ طور پر بتا دیا کہ total amount تھی 53 ریال جو میں نے یہ pnr create کیا تھا 53 ریال کا تھا لیکن جو ابھی ہم نے amount due from customer لکھا ہو ہے یہ میں نے airline کو call کر کے اپنا fresh pnr دیا اور voucher کا number دیا اور پرانہ pnr دیا اور call center والے نے اس کو اس کے اندر ایڈجیسٹ کر دیا اور اٹھارہ ریال اور چھے سو پیسہ اس نے اس میں سے منس کر دیا 53 ریال میں سے اور باقی رہ گئے 34.500 so اس کو میں make payment کروں گا اس کی make payment کرنے کی کیا ریزن ہے کہ یہ میں created پہ کلک کروں گا سب سے پہلے دکھانے کے لیے میرے پاس 97 ریال and 6.5 جو ہے نا میرے پاس عمانی ریال پڑے ہوئے ہیں so میں یہ 34.400 میں اپنی id سے کٹوا دوں گا simply آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ make payment کرنی ہے اور یہ میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں کافی ساری ویڈیوز بغیرہ چڑھاتا رہتا ہوں سلام airline کی بھی چڑھاتا ہوں اور باقی بھی سب جتنی بھی airlines ہیں یہ گلیلیو یا سیبر جتنا بھی سسٹم ہوتا ہے میں ان سب کا ویڈیوز چڑھاتا ہوں so سبسکرائب کرنا مت بولیں اور واپس آجیں کام کی طرف میں نے وہاں پہ کلک کیا تھا اور select payment آگیا یہاں پہ travel agency invoice لکھا ہوا ہے یہاں پہ travel agency invoice پہ کلک کریں گے اور i accept the all terms and conditions پہ کلک کر کے process the payment کر دیں گے اس کو process payment کریں گے اور یہ کامیابی سے ہم 34 ریال کٹوا کے ٹکٹ کو پرچیز کر چکے ہیں یہاں کو credit بھی دکھاتا چلتا ہوں یہ credit بھی دیکھ سکتے ہیں 63 ریال رہ گیا ہے اور اس کے اوپر ہم print پہ کلک کر لیتے ہیں جو کہ passenger کو ہم دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ticket confirm ہے اگر on hold ہو تو یہاں پہ time limit آ جاتی یہاں پہ on hold نہیں ہے مطلب یہ ticket confirm ہوا چکا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو جو refund والا یا non refund والا concept بھی clear ہو گیا ہوگا کہ یہ ticket non refundable ہے in case آپ کو اس کا date change کرنا پڑتا ہے تو voucher کی صورت میں وہ passenger کے name کا voucher بنا کے دیتے ہیں thanks for watching اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی